سیالکورٹس خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسیح دہری کے بیداری کے چیئرمن ڈاکٹر آدل گوری نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے اپنی ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ تیہ کر لیا ہے ٹکٹوں کی تقسیم سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اکلیتوں کے مساوی حقوق پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ کسی سیاسی جماعت نے اپنے اکلیتی ونگ سے قومی اور سبائی اسمبلی کے جرنل نشستوں کے لیے کسی مسیح کو ٹکٹ جاری نہیں کیا حالانکہ پنجاب کے بہت سے انتقابی حلقے ایسی ہیں جن میں مسیحی ووٹرز کی تعداد پچاس سے ساٹھ ہزار تک ہے ایسے حلقوں میں مسیحی امیدواروں کو ٹکٹ جاری نہ کرنا سیاسی جماعتوں کی تنگ نظری کا واضح ثبوت ہے لیکن اس کے باوجود اکلیتی ونگ کے عراقین ذاتی مفادات کی خاتے ان پارٹیوں کے وفادار بنے ہوئے ہیں مسیحیوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ صرف ایک مسیحی سیاسی جماعت کے ذریعے ہی ممکن ہے وقت کا تقاظہ ہے کہ تمام مسیحی جماعتیں مل کر ایک اتحاد قائم کریں